ملی سے آج دل دہلا دینے والی خبر آئی منڈاولی کے گھر میں چھ سال کی بیٹی کا شب واشنگ مشین میں ملا گیارہ مہینے کے بیٹے کا شب بالٹی میں ملا ماں کی لاش پنکھے زلٹکی ملی پولس کو ماں پر بیٹے اور بیٹی کی ہتھیا کر کے خودکشی کا شک ہے ملہ دینے والی یہ بارداد پر بھی دلی کے منڈاولی گئے دوپہر تین بجے ڈیزائنر ڈیونڈ ریادرو اپنے گھر پہنچے گھر کے دروازے میں اندر سے تالہ لگا تھا دروازہ توڑ کر وہ اندر خسے تو کمرے میں ان کی بطنی سردہ گلاش رٹک رہے تھے انہوں نے بچوں کو دھونڈا چھ سال کی بیٹی گلاش واشنگ مشین میں تھی تو گیارہ مہینے کے بیٹے کا شب پالٹی میں دھوڑا ہوا تھا میں مولا ریچائچ کرانے آتا تو یہاں پر مجھے رول کی آواز سنائی دی تب میں ادھر بھاگا تو پتہ لگا اوپر کسی نے پاس ہی لگا لی تب میں اوپر نے گیا تو دیکھا وہ اس کا گھر والا دولو بچوں کو لے گا بیٹھا ہوا تھا وہ پاس ہی بٹنگی بھی تھی اس کی بچی سے بچوں کو ہی لے گا لڑا ہے کہ دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا دیویندر نے ترنت اس کی خبر پولس کو دی پولس موقع پر پہنچی شروعاتی جانچ کے مطابق تیس سال کے سرکہ نے بیٹی اور بیٹی کی حقیقت کے بعد خانسی لگائی تو اس کے گھر والے سے جو پیری بات ہوئی تو اس نے بتایا بتایا جا رہا ہے کہ صبح صبح پتی پتنی میں کسی بات کو لے کر جھگڑا کوئا تھا جھگڑے کے بعد دیویندر آفیس شلے گئے اس کے بعد سرکتہ نے اپنے بچوں کے حجہ کرنے کے بعد خودکشی کر دی ماں کے ساتھ بیٹی بیٹی کا شب پوچ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے فیلحال پولس پہلا کے پتی اور پوروسوں سے پوچھتاش کر رہی ہے لاجن دستر دلی انڈیا دنس دلی میں روہنی ویسٹ میٹرو سٹیشن پر مارک ڈرل کے دوران لاپرباہی کے چلتے سی آئی ایس ایف کا ایک جوان پوری طرح سے خائل ہو گیا خبر ہے کہ مارک ڈرل کے دوران سی آئی ایس ایف کے ایک جوان نے سچ مجھ میں فائرنگ کر دی جس سے ایک جوان گولی لگنے سے خائل ہو گیا جسے ہم بیٹ کر ہسپریل میں بھرتی کر آئے گیا